ریونت ریڈی اور ریونت ریڈی اور ریونت ریڈی اور ریونت 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 ر گائے گئے الزامات پر آپ یہ خنمت کیجئے حقیقت کیا ہے وہ جاننے کی آپ کوشش کیجئے میں آج آپ کو یہ ثابت کروں گا پروف کروں گا کہ ٹی آر ایس اور ایم مل کے بی جی پی اور آر ایس ایس کے لیے کام کرتی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے دارو سلام کوپریٹیو بینک جو اسر صاحب اکبر صاحب کا بینک ہے اس کو نینٹین ایٹی سیون میں فرسٹس کا برانچ انیگریشن کیا گیا تھا نینٹین ایٹی سیون سے ٹو تھوزن فورٹین تک یعنی اٹھاویس سال میں اچسد صاحب نے اس کے چار برانچز کا چار برانچز دالے جس طرح سے آج یہ کیسی آر صاحب کے پیچھے مامو مامو بول کے پھر رہے اس طرح سے سنٹرل میں جب کانگریز گورنمنٹ تھی سونیا گاندی جی کے پیچھے اممہ اممہ بول کے پھر کے چار بینکوں کے پرمیشنس لالیے اور ہیدر آباد میں اپنا بینکنگ کا بزنس ویل سیٹل کر لیا اس کے بعد جب دوہزار چودہ میں بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تو معلوم نہیں ان کا بی جے پی اور آر ایسے سے کیا ماہدہ ہوا اچانک باویس سپٹمبر دوہزار سولہ کو ان کے دارو سلام بینک کے چار برانچز کا انیگریشن ہوا اٹھارہ سپٹمبر دوہزار سولہ کو بنجار ہائلز برانچ بیس سپٹمبر دوہزار سولہ کو سنت نگر برانچ اور باویس سپٹمبر دوہزار سولہ کو ملک پیٹ اور ٹولی چوکی برانچ کا افتتہ ہوا اصس صاحب کو دارو سلام کوپریٹیو بینک کے پہلے چار برانچز دالنے کے لیے اٹھاوی سال لگے جبکہ سنٹرل میں کانگریز گورنمنٹ اور پھر انہوں کانگریز میں الائنس میں رہتے ہوئے اور دوسرے چار برانچز دالنے کے لیے ان کو صرف چار دن لگے جبکہ سنٹرل میں بی جے پی گورنمنٹ آر ایسے گورنمنٹ اس سے میں آپ کو انہی کے پیپر اعتماد پیپر میں آئے ہوئے ایڈبٹائسمنٹ کے ڈیٹ وائس میں آپ کو سبود دے رہا ہوں اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ 8 نومبر دوہزار سولہ کو نوڈ بندی کی گئی ہندوستان میں نریندر موڈی جی نے نوڈ بندی کیا اس نوڈ بندی سے 44 ڈیڈز بیفور ان کے دارو سلام بینک کے چار برانچز کا انہیگریشن ہوا میں نے ایک ریلیٹڈ آفیسر سے اس کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ نوڈ بندی جو 8 نومبر دوہزار سولہ میں کی گئی اس سے چھ مہنے پہلے کچھ کچھ اس کا ڈیسیشن نوڈ بندی کا لیا جا چکا تھا کیونکہ سارے انڈیا میں ہزاروں بینک کے برانچز ہے ان سارے برانچز کو کروڑس آف روپیس نئے نوڈ دینا تھا لاکھوں کروڑ روپے پرنٹ کرنا تھا اسی لیے چھ مہنے پہلے سے نئے نوڈوں کی پرنٹنگ چالو ہو گئی تھی اور یہ بہت ہی سیکرٹ رکھا گیا تھا یہاں تک کہ بی جے پی کے کچھ ایم پیس کو بھی اس کی اطلاع نہیں تھی صرف یہ ہائیلی لیول کے لوگوں کو معلوم تھا اور نوڈ بندی ہونے والی ہے اس وجہ سے سارے انڈیا میں کوپریٹیو نئے بینکوں کے پرمیشنز اور برانچوں کے پرمیشنز تقریباً روک دیے گئے تھے ویسے وقت پہ سارے ہندوستان کے کوئی کوپریٹیو بینک کے چار برانچز کسی کو پرمیشن نہیں ملتا کسی کے چار برانچز انہیگریشن نہیں ہوتے نوڈ بندی سے پہلے دارو سلام کوپریٹیو بینک کے چار برانچز 44 days before انہیگریشن ہوتے ہیں ان کو پرمیشن ملتا ہے یہ اس بات کا شاہد کے اطلاع پہلے سے تھی اگر آپ یو پی میں دیکھیں گے تو آزم خان صاحب کو بی جے پی آر ایس اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے اوٹوں کو ڈیوائٹ کرنے کا کام کیجئے آپ ہمارا ساتھ دیجئے مگر انہوں نے وہاں پر خوم کا سعودہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد آزم خان صاحب کے جو آلڈری کالیجز کو پرمیشنز کے ساتھ چل رہے تھے ان کے پرمیشنز کو کینسل کر کے ان کے کالیجزوں پہ بلڈوزر چلا دیا گیا اور یہاں پہ ان کے چار بینکوں کو چار بینچز کو آٹھ کر کے ان کو سرخرو کر دیا گیا آپ اگر مہاراشتہ میں نواب ملک صاحب کو دیکھیں گے جو ان سی پی کے منسٹر تھے ان کو کہا گیا آر ایس اس اور بی جے پی کی طرف سے کہ آپ مسلمانوں میں انتشار پیدا کیجئے آپ ہمارے دیئے ہوئے سٹیٹمنٹس دیجئے جذباتی تخریران کر کے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کیجئے تو انہوں نواب ملک صاحب نے بھی خوم کا سودہ کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد ان کے اوپر کیسز بک کر کے انہیں اندر دال دیا گیا جیل میں دال دے کے ان کے ساری منسٹری ہر وہ چیز ختم کر دی گئی اور یہاں پہ آپ دیکھئے اکبر الدین اویسی صاحب جو دوہزار بارہ سے ان کے اوپر ہیڈ سپیچز کے کیسز چل رہے ہیں ان سارے کیسز کو ختم کر کے نو اپریل دوہزار باویس کو اکبر الدین اویسی صاحب کو بائزت بری کر دیا گیا اتنا سب کچھ دیکھنے اور ثبوتوں کے ساتھ سننے کے بوجود بھی اگر آپ لوگ کو ان لوگ کے جذباتی تخریروں پر یقین ہیں اور آپ اس بات کو نہیں ماننا چاہ رہے ہیں کہ یہ رسز بی جے پی کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا اللہ ہی محافظ ہے کرناٹک اسیملی الیکشن کے وقت جو کرناٹک کے سارے مائنورٹیز نے مل کر وہاں پہ جی ڈی ایز ہونے کے بوجود بھی مسلم مائنورٹی اوٹوں کو ڈیوائیڈ نہ کرنے کا عہد کیا اور سارے لوگ مل کے سارے ہندوستان کے ملک کے حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے کانگریس کے ساتھ جانے کا ڈیسیشن لیا اور وہاں پہ کانگریس کے ساتھ گئے اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ وہاں سے بی جے پی اور آر ایس ایس کا کرناٹک سے صفایہ ہوا اور اس کے بعد اس کا اثر تلنگانہ پر بھی پڑا یہاں پر بھی اب تلنگانہ میں بھی سارے مسلمان سارے مائنورٹیز یہ ڈیسائیڈ کر چکے کہ اب ہم یہاں پہ ٹی آر ایس میں کانگریس میں اوٹ ڈیوائیڈ نہیں کریں گے بلکہ ہم صرف کانگریس کے ساتھ نیشنل ایشیوز کو نظر میں رکھتے ہوئے کانگریس کے ساتھ جائیں گے تو اس کے بعد یہاں پر بھی اب جب سارے مسلمان مائنورٹیز یہ ڈیسائیڈ کر چکے تو اس خوف سے بی جے پی اور آر ایس ایس کو یہ خوف محسوس ہوا کہ کرناٹک میں جیسا ہمارا وجود ختم ہو گیا ویسی اب تلنگانہ میں بھی اگر وجود ختم ہو جائے گا تلنگانہ سے بھی اگر کانگریس آ جائے گی تو اس کا سارا اثر دوہزار چوبیس کے سنٹرل الیکشن پہ پڑے گا اور ہندوستان میں ہمارے پورے وجود پہ خطرہ آ جائے گا اس وجہ سے ان لوگوں نے آر ایس ایس اور بی جے پی والوں نے ایک نیا فارمولا شعبدہ شروع کیا کہ ان لوگوں کو ان تینوں کو کام پہ لگا دیا کہ مسلمان اوٹ مائنورٹیز اوٹ صرف کانگریس کی طرف نہ جائے بلکہ ڈیوائیڈ ہو جائے اس وجہ سے آپ یہ کہتے جاؤ کہ کانگریس کے لوگ آر ایس ایس کے لیے کام کرتے ہیں ان لوگوں کے اس آر ایس ایس اور بی جے پی کے یہ کہنے کی وجہ سے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بار بار کہ ریون تلڈی صاحب فلان فلان آر ایس ایس کے لیے کام کرتے ہیں یہ ان کی مسلمانوں کے اوٹوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی سادش کی جا رہی ہے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ نیشنل ایشیوز کو نظر میں رکھتے ہوئے اقل مندی کا مظاہرہ کیجئے دماغ سے سون سمجھ کے اتنے ثبوتوں کے بعد بھی اگر آپ کو یقین نہیں ہیں تو پھر اللہ رحم فرمائے آپ کے اوپر شکریہ خدا